السلام علیکم ایبیون کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں چلی کارلک پرون کی ریسپی آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جسے پرونز بہت پسند ہوں گے تو آج میں لے کر آئی ہوں دلیشیس پرون کی ریسپی یہ آپ کو بہت پسند آنے والی ہے چلیے چلتے ہیں دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ میں نے ساف کیا ہوا پانسو گرام پرون لیا ہے آپ اس کے انٹسٹائنز نکال لیں اور اسے اچھے سے ساف کر لیں میں نے یہاں پہ رک چلی پاؤوڈر اور ایک ٹی سپون میں نے یہاں پہ بلاک پیپر پاؤوڈر کا ایڈ کیا ایک ٹی سپون ہم یہاں پہ کون فلار ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون ہم یہاں پہ مہدیو استعمال کریں گے ایک انڈا میں نے یہاں پہ لیا ہے توڑ کر ایک ٹی سپون میں نے یہاں پہ سویا سوس ایڈ کیا ہے اسے اچھے سے میں نے ملا لیا آپ پرونز کو اچھے سے ساف کر لیں اس کے انٹسٹائنز نکال کے اسے ڈی وین کر لیں اور اسے ڈی وین کرنے سے یہ ساف ہو جاتی ہے اور یہاں پہ میں نے کچھ وجیس لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ایک بڑا پیاس کو چоп کر لیا ہے ڈائز کٹ لیا ہے اور یہ کیپ سے کم ہے اسے پہ میں نے ڈائز کٹ لیا ہے اور چار سے پانچ میں نے گارلیک لے کر اسے بھی چاپ کر لیا ہے اب یہاں پہ ہم ایک سوس کا سیلیوشن بنا لیں گے تو دیکھئے میں نے یہاں پہ دو بڑا ٹیبل سپون چلی سوس گرین چلی سوس کا ایٹ کیا ہے ایک ٹی سپون یہاں پہ ہم سوئے سوس ایٹ کریں گے یہاں پہ میں نے ریڈ چلی ساوس لیا ہے ایک بڑا ٹیبل سپون اب یہ ٹمیٹو کیچپ ہے ایک بڑا ٹیبل سپون اسے اچھے سے ملا لیں اب یہ وینگر آٹ کیا ہے میں نے ایک بڑا ٹیبل سپون یہ ہے کون فلاور اسے اچھے سے ملا کے اسے سائٹ پہ رکھ لیں اب یہاں پہ میں نے آئل گرم کیا تھا اور یہ جب مارینیٹڈ پرانس کے پیسز ہیں اس کو میں نے یہاں پہ دیپ فرائی کر لینے ہیں ان سبھی پرانس کو ہم اکتھا دیپ فرائی کر لیں گے اب اسے اچھے سے ہم پلٹ لیں گے سارے پیسز کو اور اسے اچھے سے ہم دیپ فرائی کر لیں گے ان سبھی پرانس کو دیپ فرائی کرنے کے بعد میں جب یہ گولڈن براؤن ہو جائے تو اسے آپ ایک پیپر ڈھاول پہ نکال لیں یا کسی بھی پلٹ میں آپ اسے نکال لیں اب انہیں سائٹ پہ رکھ لیں اور چلیے چلتے ہیں ہم اب سوس کی تیاری کرتے ہیں اس کی مسالے کی تو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ایک ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ آئل لیا ہے ایک بڑا ٹیبل سپون اور یہاں پہ میں نے گارلک ایٹ کیا اور یہاں پہ چاپڈ پیاز اور کیپسکم ایٹ کیا میں نے اسے اچھے سے آپ ساٹے کریں یہاں پہ میں نے ریڈ چلی پاوڈر استعمال کیا ایک ٹی سپون یہ جو میں نے سوس کا سلیوشن بنا کر رکھا تھا اسے ہم یہاں پہ آٹ کر لیں گے پوری طرح سے آٹ کر رہے ہیں اس میں ہم نے کون فلار آٹ کیا تھا تو آپ اسے جلدی سے ملا کر رکھا تھا اور اس میں جو ہیں پرانز کے پیسز جو ہم نے دی فرائے کر کے رکھے تھے اسے ایٹ کریں اسے اچھے سے آپ ساٹے کریں ان سبی کو اچھے سے ملا لینے کے بعد میں ہم یہاں پہ بلک پیپر پاوڈر استعمال کریں گے میں نے ہاں پہ بلک پیپر پاوڈر استعمال کیا ہے آپ اگر زیادہ تیکھا کھاتے ہیں تو آپ زیادہ ڈال لیں کیونکہ میں نے یہاں پہ بہت ساری ہمارا ریڈ چلی ساوس اور گرین چلی ساوس وہ بھی آٹ کیا ہے اور ہمارا چلی کارلک پران ریڈی ہے اسے اچھے سے آپ ملا لیں اور اسے اب ہم سرف کریں گے ہمارا چلی کارلک پران ریڈی ہے اسے آپ نوڈلز شیزون فرائیڈ رائیس یہ نومل ویج فرائیڈ رائیس کے ساتھ پیا آپ اسے سرف کر سکتے ہیں تو میرے چینل کو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ موسیقی